درش خو اس پر ترہ یہ کہ اس کی اصل میں خطہ ہے وَلَا تُتِعَ كُلَّ حَلَّا فِمْ مَهِينَ ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسم کھانے والا زلیل ہے حلاف بہت زیادہ قسم کھانے والا کہ جھوٹی اور باطل باتوں پر قسم کھانے میں دلیر ہے مراد اس سے ولید بن مغیرہ ہے یا اسبد بن یغوس ہے یا اخنص بن شریق ہے مشہور قول یہ ہے کہ یہاں مراد ولید بن مغیرہ ہے تو اس کی ایک برائی بیان کی گئی حلاف بہت زیادہ جھوٹی قسم کھانے والا ہے مہین زلیل ہے مہین کا ایک ترجمہ کمینہ بھی ہوتا ہے حماز بہت تانے دینے والا مشہم بن امیم بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا تاکہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالے ادھر کی بات ادھر پہنچانا ادھر کی بات ادھر پہنچانا اور آپس میں نفرتیں پیدا کرنا یہ اس کا کام ہے شغل خور ہے مَن نَاعِ لِلْخَيْرِ بھلائی سے بڑا روکنے والا کنجوس نہ خود خرچ کرے نہ دوسرے کو نیک کاموں میں خرچ کرنے دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بھلائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا ہے کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال میں سے کچھ نہ دوں گا معتدن حد سے بڑھنے والا عثیم گنہگار فاجر بدکار اطلن بعد ذالک زنیم اطل درش خو یعنی بد مزاج بد زبان بد تمیز بعد ذالک زنیم اس پر تر رہیے کہ اس کی اصل میں خطا ہے یعنی بد گوھر ہے تو اس سے افعال خبیصہ کا صدور کیا عجب یعنی جب اس کی اصل میں خطا ہے یا اپنے باپ کا نہیں تو جب یہ خود گندہ ہے تو گندے آدمی سے گندے افعال صادر ہوں اس میں تعجب کی کیا بات ہے مربی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں دس باتیں فرمائی ہیں نو باتوں کو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں موجود ہیں لیکن دسویں بات اصل میں خطا ہونے کی اس کا حال مجھے نہیں معلوم یا تو مجھے سچ سچ بتا دے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باب نہ مرت تھا مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے تو میں نے ایک چرواہے کو بلالیا تو اس سے ہے ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک جھوٹا کلیمہ کہا تھا مجنون اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے عیب پیدا کیا عیب تو کوئی تلاش کر نہیں سکتا تو ولید بن مغیرہ نے ایک جھوٹا الزام لگایا بید بھی کی اور آپ کو مجنون کہا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دس وہ عیوب ظاہر کیے جو واقعی اس میں موجود تھے اس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور شان محبوبیت معلوم ہوتی ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بید بھی کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ظلیل و رسوہ ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بے عدب غستاخ ہے اس کے عیبوں کو بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غستاخ کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یہاں پر سختی سے اس کی مذہبت کی گئی آپ پھر سماد کریں کہ کیسے کیسے اس کے عیب بیان ہوئے حلاف بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والا مہین زلیل حماز بہت تانے دینے والا مشاہم بن نمیم بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا چغل خور منناع للخیر بھلائی سے بڑا روکنے والا معتد حد سے بڑھنے والا اسیم گناہگار اطل بد زبان بد مزاج بعد ادھالی کا زنیم اس سب پر ترہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے زنیم ویسے عربی میں ولد الزنا کو کہتے ہیں اس بچے کو کہتے ہیں جو حرام کی پیداوار ہو آلہ حضرت امام اہل سنت نے بعد ادھالی کا زنیم کا ترجمہ یہ کیا اس سب پر ترہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا آپ دیکھیں ان تمام الفاظ سے معلوم ہوا کہ جو غستاخِ رسول ہے اس پر جلال کا اظہار کرنا اور سختی سے اسے جواب دینا یہ اللہ تعالی کا طریقہ ہے اور یہی اللہ کو محبوب ہے لوگ بڑے عجیب ہیں کہ جب کوئی ان کی ماں کو گالی دے دے ان کے باپ کو گالی دے دے ان کے بیوی بچوں کے بارے میں کچھ کہہ دے کوئی ان کو گالی دے دے تو برداش نہیں ہوتی گالی لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غستاخی کی بات آئے تو کہتے ہیں اخلاق سے بات کرو نرمی سے بات کرو غستاخِ رسول کو کچھ بھی نہ کہو یہ سوچ یقیناً قرآن و حدیث کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ درست سوچ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے ان کان ذا مالیون و بنین اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے یہ اسے غرور اس وجہ سے ہے کہ مال والا ہے بیٹوں والا ہے اذا تُطلع علیہ آیاتنا جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں یعنی قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جائیں قَالَ أَسَاتُّيْرُ الْأَوَّلِينَ کہتا ہے اگلوں کی کہانیاں ہیں اور اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ ہے جھوٹی کہانیاں ہیں اور اس کا یہ کہنا اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اس کو مال اور اولاد دی اس غرور کی وجہ سے یہ کہتا ہے سَنَسِمُهُ عَلِ الْخُرْتُومِ ان قریب ہم اس کی سور جیسی تھوٹنی پر داغ لگا دیں گے ہم اس کی ناک پر ان قریب داغیں گے یعنی اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے اور اس کی بد باطنی کی علامت اس کے چہرے پر نمودار کر دیں گے تاکہ اس کے لیے شرم کا سبب ہو سبب آر ہو آخرت میں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی مگر دنیا میں بھی یہ خبر پوری ہو کر رہی اور اس کی ناک دغیلی ہو گئی اس کی ناک کٹ گئی اور اس کا چہرہ ایسا بگڑ گیا کہ خود اسی اپنا چہرہ دیکھ شرم محسوس ہوتی تھی اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَسْحَابَ الْجَنَّةِ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا یعنی اہلِ مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے امتحان میں آزمائش میں مصیبت میں ڈالا جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ یا رب اہلِ مکہ کو ایسی قہد صالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی چنانچہ اہلِ مکہ قہد کی ایسی مصیبت میں مبتلا کیے گئے کہ وہ بھوک کی شدت میں مردار اور ہڈیاں تک کھا گئے اور اس طرح آزمائش میں ڈالے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قہد صالی ہوئی تھی اس کا انتظام حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے کیا تھا کیونکہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور آپ نے بادشاہ کو تعبیر بتائی تھی تو بادشاہ نے ملک کا انتظام آپ کو دی دیا تھا تو سات برس تک لوگ کہیں صالی مبتلا ہوئے لیکن غلہ اسٹور کیا گیا تھا اور سارے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے در کے محتاج ہوئے اور آپ سے ہی غلہ ملتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا کی تو کفار مکہ غلے کے محتاج ہو گئے اور ان کا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا ہڈیاں مردار کتے بلے وہ کھانے لگے تو فرمایا بے شک ہم نے انہیں جانچا انہیں آزمائش میں ڈالا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا آزمائش میں ڈالا ان پر مسئیبت کو نازل کیا اس باغ کا نام دردان تھا یہ باغ یمن کے علاقے سنعہ سے دو فرسنگ تقریباً چھ میل کی فاصلے پر سرے راہ تھا موسیقی